بسم اللہ الرحمن الرحیم اے 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 کے اس کورس کے اندر یا آپ مشین لرننگ کے ڈیفرنٹ کورسز کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو آپ کے سوچ سے بھی باہر ہوتی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی نے کوئی الگوریتم بنایا یا کوئی پرڈکشن کیا وہ کیسے کرتی ہے لیکن بینگ اے 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 سٹوڈنٹ یا بینگ اے ڈیٹا سائنٹس یا بینگ اے کائنڈ اف مشین لرننگ انجینئر تو آپ کس طریقے سے چیزوں کو پرڈکٹ کرتے ہیں اکثر اقوات آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہ ماں جی میری برثریے کب ہے تو وہ کہتے تھے پتر میں نو برثریے تھے تیری یاد نہیں پرودن لیمو سور پہ کلو ہندے سے یا نیمو نوے نوے آئی سی وہ ایک آئیڈیا آپ کو دیتے تھے ٹھیک ہے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کبھی بزرگ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجابی کے اندر کا ہفتے ہوتی ہیں کافی کہ فلاں بندہ کب پیدا ہوا تو وہ کہتے تھے سیال میں اور مجھے آج تک یقین ماں نے سمجھ نہیں آئی سیال گرمیوں کو کہتے ہیں سردیوں کو کہتے ہیں بیچ والے موسم کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو سردیوں بھی ہو سکتے ہیں گرمیوں بھی ہو سکتے ہیں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں پن ہو جاتی ہیں اور آپ کو وہ یاد رہ جاتی ہیں اور آپ اسی کو اندازہ لگا کے دوسری چیزیں پرڈکٹ کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں ہلکی ہلکی ہوا چلنے ہیں لگ جر گرمیوں کے موسم میں ہماری اکثر اوقات جو دیسی ہمیاں ہوتی ہیں وہ کہنے نہیں لگ جاتی کہتے ہیں میم پہ آرہے آج تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسا ہوتا ہے نا کہیں پہ بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے یا اکثر اوقات ہمارے بزرگوار کہتے ہیں کہ جی شمال کی طرف سے ہوا چل رہی ہے آج بارش ضرور آئے کیوں کس وجہ سے یہ ان کے ایکسپیرینس کی باتیں ہو سکتی ہیں یا انہوں نے جو دیکھا پچھلے دور کے اندر ان کی بیس پر پرڈکشن کر رہے ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ کی مشین جو ہے وہ پرڈکٹ کرتی ہے مثال کے دور پر میں اکثر اوقات اپنے مشین لڑنے کے لیکچر میں ایک مثال بڑی ایڈ کرتا ہوں وہ مثال یہ ہے کہ یار ایک چھوٹا بچہ اسٹارڈ میں بولنا نہیں آتا اسے لیکن جب اب اسے ٹو کا پہاڑا جو جسے ہم ٹیبل کہتے ہیں ٹو ونزار ٹو، ٹو، ٹوزار ٹو، ٹو، ٹریزار سکس، ٹو، فورزار ایٹ ٹو فائزار وہ فورن سے کہہ دیتا ہے ٹین اگر وہ ماتھمائٹیکس پڑھڑا ہے بچہ نا اسٹارڈ والا بچہ اسی طریقے سے جب آپ پنجابی میں سنتے اسے طریقے سے پشتوں کے اندر ہوتے ہیں سندھی بھی نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں ایک پیٹرن کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کبھی کسی بچے سے آپ پوچھ لینا اس کی جان پر بن جاتی ہیں خاص طور پر اس بچے کی جو رٹا آباز ہو ایسے ہوتا ہے نا کبھی کسی نے ایک سوائے کا پہاڑا پڑا ایک سہی ایک بٹا چار کا پہاڑا سوائے کا پہاڑا جسے بولتے ہیں یا ٹیبل آف ون انٹو ون آور فور یا جسے ہم سوا بولتے ہیں نہیں پڑا تو ون پوائنٹ ٹو فائیوی سے کہہ سکتے ہیں اس طرح کے پہاڑے یقین مانے یا ٹیبلز جو ہیں اگر آپ کو آتے ہوں گے تو آپ فیوچر میں پریڈکشن اور میتھمیڈکس میں اچھے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرانے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے نیا پیٹرن بتا دیں اس کو ہم پریڈکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں لیکچر میں بتایا تھا ایک نان ٹکی والا وہ اگر اس کی سیل منڈے ٹو فرائیڈے زیادہ ہوتی ہے تو موسٹ پروبیلی وہ جہاں پہ سیل کر رہے ہیں وہ آفیسز کے پاس ہے یا وہ کسی سکول کے پاس سیل کر رہے ہیں اپنی ٹکیاں نان ٹکیاں جس کی میں نے بات کی تھی آپ سے تو اب اس بندے کو پتا ہے کہ یار میری سیٹرڈے سنڈے کو اتنی سیل نہیں ہونے ریزن کیا ہے اس کی کیونکہ آفیسز بند ہیں سکولز بند ہیں تو اس کی سیل کی دوریجن ہو جائے گی اچھا اب مجھے آپ بتائیں جب بھی وہ بندہ آلو یا ڈیفرنٹ قسم کا مٹیریل لے گا اور اس کو پتا ہے کہ صبح کو سیٹرڈے ہے تو وہ اس حساب سے لے گا کہ کتنی نان ٹکی میری سیل ہو سکتی یعنی کہ وہ خود سے ایک پرڈکشن کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ ایک اب میں سے کافی لوگوں کی بہن بھائیوں کی یا بچوں کی یا بڑوں کی شادیاں تو ہوئی ہوں گی شادیوں کے درانے آپ شادی کارٹ بھی چھپواتے ہیں آپ ایک ایسٹی میٹ لگاتے ہیں کس رشتہ دار کو بلانا ہے کس رشتہ دار کو نہیں بلانا ٹھیک ہے اور جس رشتہ دار کو نہیں بلانا اکثر اوقات وہ نراز ہو جاتے ہیں کچھ ایسی میں اکثر اوقات پھوپیاں کہتا ہوتا ہوں کیونکہ پاکستان میں پھوپیاں مشہور ہیں جو اکثر اوقات آ کے کہتی ہیں کہ ہم نراز ہو گئے ہیں یا آپ نے فلان کو نہیں بلائیا ہمیں نہیں بلائیا تو ہم کیا کرتے ہیں شادی کارٹ کے لکھنے کے بعد ایک ایسٹی میٹ لگاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تین سو کے قریب لوگ آ جائیں گے اور پاکستان میں پانچ چھ سو تو ایم ہی ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس پرڈکشن کے حساب سے اپنا کھانا مینج کرتے ہیں ون ڈی شو ٹو ڈی شو ٹری ڈی شو ٹو ڈی شو جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس حوالے سے تو ہم کیا کر رہے ہیں وہ پرڈکشن ہی کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے ان کے کتنے بچے ہوں گے کتنی فیملیز ہوں گے اور ہمارا کھانا کتنا لگے گا آپ نہیں کر رہے تو کوئی شادی ہال والا کر رہے ہیں اسی طریقے سے باقی سارا جو نظامِ قدرت ہے آپ کے ڈی لی لائف کے اندر آپ پرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے آج صبح سے اٹھ کے شام تک کیا پرڈکشن دیئے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ والی پرڈکشن دیئے ہیں خود کے لیے یا کسی کے لیے سب سے بڑی پرڈکشن پاکستان میں کیا ہے آج بتی نہیں جانے آج چلی جانے ہی آج بارش ہوگی یہ ایک پرڈکشن ہے اور کیا پرڈکشن آپ نے دیا آج آج گیسٹ آئیں گے کیوں کوا جھت پہ بول رہا ہے کوا اپنی بول رہا ہے تو اسی گیسٹ خیر کوئی کہہ دے بارش نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی اسی طریقے سے آپ نے سوچا ہوگا جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتا تھا تو ایک دن کچھ بنے گا وہ پرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹس کچھ اچھا پرفارم کریں گے بیسٹ آن دے پریویس ڈیٹا سیٹ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج اسائنمنٹس کا پوچھا جانا ہے آپ نے پھر نہیں بنائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک پریڈکشن تھی تو ڈیلی لائف میں ہم بے شمار پریڈکشنز کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا اے آئی کا مطلب کیا ہے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کو ٹرانسفر اگر کر دیا جائے کمپیوٹر انٹیلیجنس کے اندر تو وہ کیا ہوتی ہے اے آئی ٹھیک ہے اب اگر آپ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر سے ڈیٹا کی بیس پر پریڈکٹ کروائے جائے تو وہ اے آئی ہوگی وہ کیسے پریڈکٹ کرتا ہے کمپیوٹر that is called machine learning یعنی کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے اس کو پریویس ڈیٹا دیا جائے گا اس پریویس ڈیٹا کی بیس پر وہ پروپر فیچر ڈیٹا کو یا فیچر پریڈکٹ پریڈکٹڈ انسٹینس کو سامنے لے کے آئے گا مثال کے طور پر آپ کو روزانہ کی بیس پر بتایا جاتا ہے کہ کل کو بارش بھی نہیں ہونی ہے اور آپ کا lowest temperature 32 ہے highest 42 ڈیٹی ہے تو یہ کیسے پتا چل گیا ہے آپ موسمیات والوں کو بابے نہ ماننے لگ جائیں کہ بھئی یہ تو میرا نجومی نہ ماننے لگ جائیں کہ ان کو تو سب پتا چل گیا ہے ان کو کچھ نہیں بتا وہ پچھلی پریڈکشنز کی بیس پر یا ہمیڈیٹی اور باقی سینسرز کی بیس پر آپ کو پچھلی ڈیٹا کی بیس پر اگلے پریڈکٹ کر کے دے رہے ہیں موسمیات one of the best things جو پریڈکشن کے لیے یا فورکاسٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی کوئی for example کوئی ایک ایپ آتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک مارکٹ ریسرچ کے بعد ایک پریڈکشن دی جاتی ہے کہ یہ ایپ اتنی سٹرونگ بنے گی جب اوپن اے آئی نے جی پی ٹی فور یا چیڈ جی پی ٹی کو لانچ کیا تھا سٹارٹ سٹارٹ کے دنوں کے اندر آپ کو پتہ کتنی ہائپ بنی تھی کہ چیڈ بورٹ آپ کو زندگی کے ہر آنسر دے رہے ڈیلی لائف کے اندر بھی ٹھیک ہے اور اس پریڈکشن کو مدد نظر رکھتے ہیں وہ لوگوں نے اس کی سٹاک میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس نے ہائپ پکڑنی ہے اگر ایک ویک میں یا ٹو ویکس کے اندر یا تھری ویکس کے اندر ون ملین یوزر ہوئے ہیں اب اس نے زیادہ ہائپ پکڑ لینی ہے ویور پریڈکٹنگ کہ یار اس کے سٹاک بھی ہائی جائیں گے اس طرح اس کے جو پریڈکشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں اور اس کے مارکس اچھے نہیں آ رہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ اس کے بس کا روگ نہیں ہے مثال کے دور پہ ایک بچہ فیل ہی ہو گیا کیمسٹری میں آپ اس کو بی ایس کیمسٹری رکھوائیں گے ہفیس ای کے بعد کبھی بینے وہ خود ہی نہیں رکھے گا ہاں پاکستان کا سنیریو ڈیفرنٹ ہے ایک بندہ انجینئر بننا ہی نہیں جا رہا ماں باپ فورس فلی اس کے بنا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نہیں بننا چا رہا ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی بائی دہ وے ہمارے پاس کافی فیلز ہیں جس کے ڈیٹا سائنس اچھا یہ تو ہو گیا ڈیٹا کی بیس پر پرڈکشن ٹھیک ہے اگر یہی پرڈکشن ٹائم کے ساتھ کی جائے یعنی کہ کل بارش ہوگی پرسوں نہیں ہوگی چوتھ کو ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگی پھر ہوگی پھر نہیں ہوگی تو اگر ٹائم سٹمپ ساتھ لگا دی جائے اس کو ہم بولتے ہیں فورکاسٹ پرڈکشن ویڈ ٹائم سٹمپ ٹھیک ہے تو پرڈکشن ویڈ ٹائم سٹمپ جب آتی ہے وہ ٹائم سیریز ڈیٹا کی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا کی فورکاسٹ ٹھیک ہے فورکاسٹ کیا ہوتا ہے پچھلے ڈیٹا کے ساتھ جو ٹائم لگا ہوا ہے اس کی بیس پہ فیوچر ڈیٹا کو پرڈکٹ کرتے ہیں اسے ہم فورکاسٹ بول دیتے ہیں تو مشین لرننگ اسی طریقے سے چلتی ہے مشین لرننگ کی سب سے بڑی اگزیمپل ایک اور میں آپ کو دیتا جاتا ہوں آپ گوگل کے اوپر جانا سرچ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں وہ کیسے گوگل کو پتا چل گیا کہ اس بندے کو یا بندی کو کیا چاہیے ایکشلی سامٹنگ is going ان دے بیک اینڈ وہ مشین لرننگ ہے نیٹ فلکس کے اوپر یا آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر جو پرڈکشن آ رہی ہوتے وہ کیسے آ رہی ہوتے کہ یہ بندہ یہ والی ویڈیو دیکھے گا بیسڈ اون یور پریویس لیٹا کہ اس نے فلان فلان جگہ پہ کلک کیا تھا now we have to give this guy اور this girl these ویڈیوز اب یہ اس پہ کلک کر کے سنے گا یہ ساری مشین لرننگ ہے آپ کی دنیا ساری کی ساری مشین لرننگ میں گھری ہوئی ہے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں نے ابھی تک مشین لرننگ کے ہتے نہیں چڑھا ہوا کوئی کر سکتا ہے کلیم آج کے دور میں یار ویڈس ایپ آپ یوز کرتے ہیں آپ ڈیٹا دے رہے ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرین ہو کہ آپ کو فیس بک پہ ایڈز آ رہی ہوتی ہیں چلو فیس بک کی آپ کی آئی ڈی نہیں ہوگی آپ میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ابھی زوم پہ میرے ساتھ کلاس لے رہا ہو اور وہ کہے کہ میں مشین لرننگ کے ہتے نہیں چڑھا کم از کم آپ کی آئی ڈی زوم والے ڈیٹا میں جا رہی ہے تو ہم اس طرح گھرے ہوئے ہیں اپنا ڈیٹا اتنا پروائیڈ کر رہے ہیں ہماری مجبوری بھی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ اپنے آپ کو رینیم کر دیں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ڈیٹا کلیک کر کے اس ڈیٹا کو سیل کر رہے ہیں اور دنیا میں اسی وجہ سے بھولا جاتا ہے کہ ڈیٹا is new oil new oil کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مائننگ کرنی پڑے گا اور اسے ریفائن کرنا پڑے گا اور اسے بعد میں ہم گاڑیوں کے اندر ڈال کے گاڑیاں چلا سکتے ہیں نہیں جیسے کہ autonomous driving ہے وہ سارا کچھ پیٹرول اور باقی چیزیں ویسی رہیں گی بٹ ایک انسان کی جگہ پہ روبوٹکس اور باقی چیزیں آ جائیں گے تو مشین لرننگ میں ہم گھرے ہوئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں use کرتے تب بھی پیچھے رہ گئے ہیں اگر use کرتے ہیں تب آپ آگے تو جا رہے ہیں but your privacy is on the risk تو انشاءاللہ کل سے ہم مشین لرننگ کی types دیکھیں گے میں آپ کو چیدہ چیدہ چار types بتا دیتا ہوں جو یاد کرنی نہیں ہے بس میرے ساتھ ایک دفعہ دھو رہا لیں آپ کو یاد ہو جائیں گی پہلی مشین لرننگ کی type supervise machine learning وہ والی مشین لرننگ جس کے اندر آپ ڈیٹا پہلے سے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کیل ہے یہ سیو ہے یہ عام ہے یہ ناشپاتی ہے یہ گریپ فروٹ ہے یا کوئی بھی چیز وہ لیبلز انہیں بولا جاتے ہیں تو آپ پہلے ڈیٹا اور ڈیٹا کے لیبلز بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں supervise learning دوسری کونسی ہوئی پھر اس کا اُلٹ جب آپ لیبلز نہ دیں بتائیں نہ کہ یہ یہ کیل ہے سیو ہے ناشپاتی کیا ہے اب بتائیں نہ صرف ایسے رکھ دیں اس کو بولتے ہیں unsupervised machine learning دو ٹائپس ہوگی پھر تیسری آتی ہے semi-supervised جن میں 50% وہ ہے 50% وہ یا تھوڑا سا وہ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے the fourth one is called reinforcement learning reinforcement learning کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں یہ چار machine learning کی ٹائپ ہیں اور یہ چار کی چار مشہورے زمانہ machine learning کی ٹائپس ہیں اور جتنی machine learning کی algorithmز ہیں جس میں linear regression ہے multiple linear regression ہے so on and so forth وہ unsupervised اور unsupervised اور reinforcement اور آپ کی semi-supervised یہ چار جو میں نے ٹائپ بتائی ہیں ان کے انڈر آتے ہیں اب آپ کی ایک چھوٹی سے assignment میں آپ کو دے رہا ہوں کل شام تک آپ کر لیجئے گا نہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں نے تو بتائی دینی ہے لیکن اگر آپ وہ کر لیں گے that would be great آپ نے enlist کرنے ہیں machine learning کے algorithms کس کس ٹائپ میں آتے ہیں پہلی یہ supervised اچھا چلیں ایسے کر لیتے ہیں چار ٹائپس ہیں machine learning کی وہ کون کون سی ہیں پھر ان چار ٹائپس کے اندر کون کون سے machine learning کے algorithms آتے ہیں یہ چھوٹی سے assignment ٹھیک ہے اور یہ assignment اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کل کو ہم اس کو whiteboard پر پڑھیں گے بھی whiteboard پر لکھیں گے بھی اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم ضرور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اور کل سے ہم تھوڑا سا method of teaching بھی change کر رہے ہیں improve کر رہے ہیں میں change نہیں بولوں گا improve کر رہے ہیں whiteboard کے اوپر جائیں گے تاکہ آپ کو دیسی انداز کے ساتھ draw کر کے ہر چیز دماغ میں بٹھائی جائے آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں پھر ہم coding کی طرف آیا ہیستہ ہیستہ پہلے theory سیکھیں theory سیکھنے کے بعد foreign coding پر آئیں mathematics behind the scene جو بھی چل رہی ہے اس کو ہم سیکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کی retention power جو ہے وہ increase کر جائے گی بجائے اس کے کہ میں slides پر آپ کو دکھاؤں کیونکہ جو وہ traditional way ہے میں وہ بھی کر سکتا ہوں I would suggest کہ ہم اس کو whiteboard پر کریں اگر آپ کو لگے گا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے then we can switch back to slides as well ٹھیک ہو گیا جی یہ اتنی سے بات تھی اتنی سے بات